ہیلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز خواتین سارا دن ہی برطندوں نے کھانا بنانے گھر کی صفائی سترائی میں اپنا دن گزار دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنے ہاتھ اور پیروں کی طرف توجہ دینے کا ٹائم نہیں ملتا لیکن ہاتھوں اور پیروں کو ہفتے میں ایک بار لازمی صاف کرنا چاہیے اگر آپ پالر نہیں جا سکتے آپ گھر میں ہی ہاتھوں پیروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کیونکہ خواتین کے پاس اکثر ہی پالر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا اور آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ پالر میں جانے کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خواتین وائیڈ کرتی ہیں آج میں آپ کو بناؤں گا کہ ہم گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے مدد سے کس طریقے سے مینیکیور اور پیڈی کیور کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون چینی چینی سے ہم اس کے لیے سکراب بنائیں گے اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تک میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ہاتھ اور پیروں کو نرم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا لیمون لیمون میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ وائٹننگ کا کام کرتا ہے یہ بلیچنگ ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے جس طرح ہم بلیچ کو استعمال کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ ہاتھ اور پیروں کو گورا بنانے کے کام آتا ہے ان چیزوں کا ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے لیمونو چوڑا تھا اس کے چھلکے کی مدد سے اس مکسچر کو ہم اپنے ہاتھوں کے اوپر سکراب کریں گے چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے ہاتھوں کے اوپر سکراب کریں اس سے ہاتھوں کے اوپر سے ڈیٹ سکین خوشکی وغیرہ اتر جائے گی اور ہاتھوں کی جو اوپر کالک آ جاتی ہے جو میل وغیرہ لگ جاتی برطن دھوتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے سفائی کرتے ہوئے وہ بھی اچھے طریقے سے اتر جائے گی اس طریقے سے جوائنٹس کے اوپر اچھے طریقے سے اس چھلکے کو رگڑیں چینی جو ہے ایکسپریلی ایٹ کا کام کرے گی اور یہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے ساری ڈیٹ سکین کو اتار دے گی چار سے پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے مساج کریں اس طریقے سے نیلز کو بھی اچھے طریقے سے ساف کریں لیمو کی وجہ سے نیلز وائٹ ہو جاتے جو پلاہٹ آ جاتی وہ ختم ہو جاتی ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد اس کو آپ سادھا پانی سے دھو لیں آپ دیکھیں گے کہ صرف سکراب کرنے سے ہماری سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ اس ہاتھ پہ کتنی سوفٹ سکین ہوگی اور پورز وغیرہ بھی بند ہوگئے ہیں اب ہم لیں گے دو ٹیبل سپون تک ایک یا دو ٹیبل سپون آپ بیسن لے لیں اس میں ہاف ٹی سپون تک حلدی ڈالیں اور اس میں دو تین ٹیبل سپون کچھا دودھ ڈالیں اگر سردیاں ہو تو آپ اس کی جگہ بلائی استعمال کر لیں لیکن آج کل گرمی ہے تو آپ کچھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہنے چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کریں تاکہ یہ مکسٹر زیادہ پتلا نہ ہو جائے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں اور چیزیں ڈالیں گے اس میں ڈالیں ہاف ٹی سپون تک ایلویرہ جل ایلویرہ جل جو ہے وہ سودن کا کام کرتی ہے یہ سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف لیمن ویورز لیمن کا میں نے پہلے ہی بتایا یہ بلیچ کی طرح کام کرتا ہے آپ دیکھیں سیم جیسے ہم بلیچ بناتے اس کی طرح یہ مکسٹر پھول گیا ہے تو یہ بلکل بلیچ کی طرح ہی کام کرے گا اب ہم برش کی مدد سے پورے ہاتھ کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو لگا لیں گے آپ نے اس کو پورے ہاتھ کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے آپ اس مکسٹر کو پاؤں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں یہ ہمارا ایک قسم کا ماسک بند گیا ہے اس کو چہرے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے سکن بہت فریش اور برائٹ ہو جاتی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں دس یا پندرہ منٹ کے بعد جب یہ پوشک ہو جائے تو وہی جو لیمن ہم نے اس میں نچوڑا تھا اس کے چھلکے کی مدد سے اچھے طریقے سے سکراب کریں آپ دیکھیں کہ نیچے سے کتنی برائٹ سکین نظر آنا شروع ہو گئی ہے اسے طریقے سے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے طریقے سے سکراب کر لیں دیکھیں کتنی ساف ہو گئی ہے ہماری سکین اب اس کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیں آپ دیکھیں گے کتنا ساف اور سوفٹ ہو گئے ہمارے ہیانڈ سے ان کو دو سے تین بار استعمال کرنے سے آپ کے ہاتھ نرمہ ملائم ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو متبتہ کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ